نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کا جونرہ ہے شروعات کریں گے بڑی خبروں کی بلند شہر کے پوچوتا میں مکہ بازی کا مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی گاؤں کے سیکر روگ باکسر ستیش شیادف کا مقابلہ دیکھنے ان کے گھر پہنچے وہیں یواؤں نے ستیش کے گھر پر جیت کے لیے نارے بازی میں کی مکہ بازی کی مقابلے کے لیے یواؤں میں خاصہ اصاب ہی دیکھنے کو ملا ستیش شیادف کے گھر لوگوں کی خاصا تعداد دیکھنے کو ملی جہاں پر بزرگ مہیلائیں اور یواؤں کے ساتھ گاؤں کے تمام لوگ شابل ہوئے تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ بازی کا مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ستیش شیادف کے گھر پر لوگ اکھٹا ہو گئے پریبار والے منتیں مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں اور خاصہ اس سہاں یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یواؤں نے ستیش کے گھر پر جیت کے لیے نارے بازی بھی کی ہے حالانکہ ستیش مکہ بازی کا مقابلہ ہار گئے ہیں اس سے پہلے کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں امید بہت ہے اور دیش بھی گرف کر رہا ہے لیکن لگاتار ہار کے بعد بھی کھلاڑیوں کی خوصلہ افزائی لگاتار دیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پریبار پراتنائی کر رہا ہے منتیں مانگ رہا ہے بھگوان سے کی جل سے جل بھارت کو میڈل ملنے اور زیادہ شروع ہو جائے حالانکہ خاتہ تو کھل گیا ہے لیکن میڈل میں کافی کنجوسی ہو رہی ہے تو ایسے میں حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوش نظر آ رہی ہیں پیگرسز جاسوسی ماملے میں سپریم کورٹ پانچ اگست کو سنوائی کرے گا مکھے نیائے دھیش نوی رمڑ کی بینٹری میں اس ماملے کی سنوائی گروبار کو ہوگی بیتے دنوں سپریم کورٹ میں ورش پترکار، این رام اور ششی کمار کی اور سیرجی داخل کر سوطنطر جارج کی مانگ کی گئی تھی شیش عدالت کی پردھانی آئے دھیش اینوی رمڑ کی اگوائی والی بینٹ کے سامنے ورش وکیل کپل سببن نے کہا کہ اس ماملے پر سنوائی کی ضرورت ہے یہ ناغرکوں کی سوطنطر تھا اور راستے سرکشا سے جڑا مسئلہ ہے اس کی سنوائی جلد ہونی چاہیے سببن نے پردھانی آئے دھیش کے سامنے بتایا کہ سرکار نے پیگرسس سپائر ویر کا استعمال کر ورودھی دلوں کے نیتاؤں، پترکاروں اور ججوں کے فون ٹیپ کیے ہیں اس کا اثر نہ کیول دیش میں بلکہ ویدیشوں میں بھی ہوا ہے اس پر چیف جسٹس رمڑ نے اگلے ہفتے سنوائی کرنے کی بات کہی تھی تو آخرکار پیگرسس ماملہ جو کی پورے دیش میں چرچہ کا ویشے بنا ہوا ہے اور دیشی کیوں کئی دیشوں میں یہ چرچہ کا ویشے ہے اور اب اس پر بھارت میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی سپریم کورٹ سے سنوائی کرنے کی اپیل کی گئی تھی آنے والے گروہر کو اس پر سنوائی ہونے جا رہی ہے آپ کو تعدوں کی وپکش لگاتار سرکار پر یاروپ لگا رہا ہے کہ جو دیش کی بڑی ہستیاں ہیں جو نیتا ہیں جو ابھی نیتا ہیں جو بزنسمن ہیں ان کے فون ٹاپنگ سرکار کرا رہی ہے اور یہ پوری طرح سے نیتا کا ہنن ہے کینس سرکار نے کوویڈ نائنٹین آپت کالین پرتکریہ اور سواس پرنالی تیاریاں پیکج کے تحت راجے کو سواست دھانچہ سودھانڈے کے لیے پندرہ پیستی راجی جاری کی ہے یہ جانکاری شنیوار کو سواس منتری منسوک مانڈیوہ نے دی انہوں نے کہا کہ قریب کروڑا روپے کی راشی راجیوں اور کینس شاشت پردیشوں کو بھیجی گئی ہے یہ راشی پیکج کے تحت 12,185 کروڑ روپے کے کل آوانٹن کا پندرہ فیصد ہے منتری نے ٹویٹ کر بتایا کہ کینس سرکار کی طرف سے تیار آپت کالین کوویڈ نائنٹین پرتکریہ پیکج کے تحت کل راشی کا پندرہ فیصدی یعنی کی 1827.8 کروڑ روپے راجیوں اور کینس شاشت پردیشوں کو بھیجا گیا ہے یہ پیکج دیش بھر میں سواست دھانچے کی وکاس میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے سب سے زیادہ 281.9 کروڑ روپے اتر پردیش بیہار کو 154 کروڑ روپے راجیستان کو 132 کروڑ روپے اور مدی پردیش کو 131 کروڑ روپے آوانٹن کیے گئے ہیں تاکہ آنے والی جو تھرڈ ویو ہے جس کو لے کا راشن کا جتائی جو آ رہی ہیں اس سے بچا جا سکے سواست ویوستان کو اور زیادہ بہتر کیا جا سکے ہم نے دیکھا تھا کہ دوسری لہر میں آکسیزن کی کمی کی وجہ سے کتنے لوگوں نے دم توڑ دیا اسپطالوں کے باہر لمبی لائنے لگی ہوئی تھی تیماردار اپنے مریضوں کو لے کر روتے بلکتے نظر آ رہے تھے لیکن ایسا نہ ہو اس سے بچنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے روپ میں جو دھنراشی ہے وہ راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں کو بھیجی جا رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ دھنراشی اتر پردیش کو بھیجی گئی ہے کیونکہ اتر پردیش کی جنسن کھا بہت زیادہ ہے 22 کروڑ کے اوپر ہے تو ایسے میں بہاں ویسے ہی راجی سرکار سواست ویوان کو درست کر رہی ہے لیکن کیندر کا فرض ہے اور اسی وجہ سے کیندر سرکار کی راجیوں کو یہ بڑی سوگات دی گئی ہے بجنور کے منابلی میں اس وقت ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا جو ایک کلیو کی پتا نے اپنی آٹھ مہینی کی ماسوم بچی کو زمین پر پٹک کر مار ڈالا سوشنا پر موقع پر پہنچے پولیس نے آروپی پتا کو حراست میں لے لیا ہے اور معاملے کے جاچ میں جھٹ گئی ہے دراصل یہ پورا معاملہ بجنور کے منابلی تھانا شیطر کا ہے جہاں ادفان نے اپنی بیٹی مہتاب جہاں کی شادی تین مارچ دو ہزار بیس کو منابلی نوازی نازم کے ساتھ کی تھی آروپ ہے کہ نازم نے اپنی پتنی مہتبہ جہاں کے ساتھ 29 جلائی کو مار پٹائی کی تھی اس کی خر خبر لینے کے لیے مہتاب کی ماہ نفیسہ تین جلائی کو اس کے گھر گئی آروپ ہے کہ وہاں اس کے ساتھ بیٹی کے سسوال والوں نے مار پٹائی کی گالی کو لوچ کی گھر آ کر نفیسہ بیمار ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے دن اپنی ماں کا حال جاننے اس کی بیٹی مہتبہ آئی تو اس کا پتی نازم بھی آ گیا اور اس نے اپنی پتنی کو گھر چلنے کو کہا تو مہتاب نے اگلے دن جانے سے انکار کر دیا تو گھر سے میں مہتاب کے پتی نے اپنی بیٹی کو چھین لیا اور شراب کے نشے میں اسے زمین پر پٹا دیا ماسون یہ سہن نہ کر پائی اور اس نے دم توڑ دیا اس معاملے میں ایسا منڈابلی مانچت چوہان کا کہنا ہے کہ تحریر کی آدھار پر آروپی کے خلاف ریپورٹ درج کر لی گئی ہے اور آروپی کو راست میں بھی لے لیا گیا ہے معاملے کی جاج پرتال بھی کی جا رہی ہے یہ پورا ماملہ سامنے آیا جہاں پر ایک کلیوگی پیتا نے اپنی ماسون آٹھ مہینی کی بچی کو پٹک کر موت کے گھاٹ اتار دیا بجنور کا یہ پورا ماملہ ہے آج گھڑنا یہ ہوئی ہے کہ مناولی سے لڑکا ایک جو اس کی سادھی رہات پر ہوئی ہوئی تھی وہ اپنی گھر والی کو لینے رہات پر گیا تھا اس نے دارو پی رکشتی اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو کتنی بڑی ہے ہوں وہ آٹھ سال کی لڑکی ہے آٹھ سال آٹھ مہینے کی لڑکی ہے اچھا اپنی بیٹی کو پٹک کر مار دیا اپنی بیٹی کو فرس پر دے کے پٹک کر مار دیا تھانا ماندالی کے رہات پور پردگاو کا ہے ارپان نام کا ایک بکی جس کی سادھی ڈیڑھ دو ورس پہلے ہوئی تھی آٹھ ماں کی ایک بچی تھی پارواری کلہ بیباد کے چلتے اس کی پتنی مائکے چلی گئے تھی خنہ بیدہ کرانے کے لئے سراغ کے نسے میں گیا تھا خنہ بیباد ہوا آٹھ ماں کی بچی کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے نسے کی حالت میں اس کا کہنا ہے چھٹک گئی گھر والوں کہنا ہے اس نے پتک دیا پھلہا گھائے دوستہ میں اس بچی کو سپتال لے جائے گیا جہاں اس کے مرتو ہو گئی عبید کے خلاف 304 IPC سسنگہ دھاراں میں عبید پنجی کرت ہے اس کو ہراسط میں لے دیا گیا ہے گرف تاری کر کے جیل پہ جا رہا ہے اتر پردیش میں ہونے والے ویدہان سبح چناؤں سے پہلے بی جے پی مشن موڈ میں آ گئی ہے ایک کے بعد ایک نیتا یو پی دورے پر آ رہی ہے اسی کڑی میں آج کنڈرے گریہ منتری امیشہ بنا رسطورے پر پہنچے انہوں نے لکنوں میں کئی پریوجناوں کا شلنیاز کیا گریہ منتری امیشہ مرزاپور میں ماں ویدہان سنی کوئیڈور پریوجنا کا شلنیاز اور ویبھر وکاس کارے کو شلنیاز لوکارپن بھی کرنے والے اب سے کچھ ہی دن میں وہ کاشی بھی جو آئیں گے صوبے کی رازہانی لکنوں میں گریہ منتری امیشہ نے سی ام یوگی کی جم کر تاریف کر دی ہے اور سی ام یوگی کے موڈل کی بھی جم کر تاریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج جب میں دوہزار اکیس میں یوپی میں کھڑا ہوں تو گرف سے کہہ سکتا ہوں کہ یوگی آدھتنات کے نیتیت میں یوپی میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے دیش میں سب سے آگے اترپردیش ہے چوالیس میں بائیس سے زیادہ یوچناوں میں یوگی سرکار سب سے آگے ہے یوپی نے سبھی شیطروں میں سب سے زیادہ وکاس کیا کوویٹ کے دوران دونوں لہروں میں یوگی سرکار نے بہت بڑیا کام کیا ہے لکنوں میں امیشہہ نے اترپردیش انسٹیوٹ آف فورنسک سائنس کا شلنیاز کیا اس دوران انہوں نے سمبودھن کی دوران یہ باتیں کہیں اس موقع پر سی ام یوگی نے کہا کہ جس جگہ پر آج اترپردیش انسٹیوٹ آف فورنسک سائنس کا شلنیاز ہوا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مافیاؤں نے زمین قبضہ کر پلوٹنگ کرنا شروع کر دیا تھا جب میری نظر گئی تب میں نے کہا کہ پولیس اس کیس میں پارٹی بنے گی اور 142 اکڑ کی زمین خالی کر آئے گئی جب پولیس پارٹی بنی تب مافیاؤں اپنے آپ اس زمین کو خالی کر گئے آپ کو اتاہ دیں کہ کنڈری گریومنٹری امیشہہ آج یوپی آئے ہوئے ہیں تمام جگہوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ امیشہہ نے اس دوران سی ام یوگی آدھتنات کی جمکر تعریف کی ہے کہا کہ چھوالیس یوجناؤں میں ٹیم یوگی اول نمبر پر ہے وہیں کورنا کے دوران جس طرح کی ویورستہ یوپی سرکار نے کی اس کو لے کر بھی یوگی سرکار کی تعریف کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ہی لہروں میں یوگی سرکار نے بڑھیا کام کیا ہے بائیس کروڑ سے زیادہ کی آبادی والے اس صوبے میں یوگی آدھتنات لگاتار وکاس سواست وکاس شکشہ ویورستہ اس کے علاوہ اور تمام جو سوویدھائیں ہیں وہ جردتہ تک پہنچاتے ہوئے نظر آئے ہیں آنے والے سمیں میں یوپی کا وکاس نیرنتر یوہی یوگی آدھتنات کے ہاتھوں ہوتا رہے گا راجستہان کے جویپور میں بیجو پی سرانسر ڈاکٹر کیروڑی لال مینا نے منہ ہی کے بعد بھی آماغڑ گلے پر جھنڈا فیرا دیا تو بوال ہو گیا وہ آماغڑ گلے میں پوجا کرنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے اعتحاد برکتے ہوئے پہلے ہی وہاں جانے پر روک لگا دی تھی آزمگر کلے پر جھنڈا فیرا آنے کا ماملہ ٹول پکڑتا نظر آیا کاؤنگرس ودھائیک رامکیش مینا نے پہلے کتھی طور پر آماغڑ گلے پر بھگوہ جھنڈا فار دیا تھا جس کے بعد کیروڑی لال مینا نے مینا سماج کا جھنڈا آزمگر کلے پر فیرا دیا پولیس کی روڑی لال مینا کو روک پاتی اس سے پہلے انہوں نے منہی کے باوجود وہاں پر جھنڈا فیرا دیا جس کے تصویریں سامنے آئی تھی پولیس نے اس گھٹنا کے بعد انہیں حراسط ملی لیا ہے جبکہ بیجو پی سانسط ود دعویٰ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر جھنڈا فیرانے کا ویڈیو ساجہ کیا مینہ سمودائی کے نیتا اور ودھائک رامکیش مینہ کی طرف سے کچھ دن پہلے آمگر کلے میں کتھت تور پر بھگوہ جھنڈا فارنے کے بعد ویواد کھڑا ہو گیا تھا تو یہ وہ ویڈیو ہے جو کی سوشل میڈیا پر وارل کیا گیا ہے منہی کے باوجود کلے پر جھنڈا فہر آیا گیا جس کے بعد ان کی کتھت تور پر گرفتاری کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو بیجو پی سانسٹ یہ تصویریں یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وارل ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں حالانکہ اس پہ اب تمام طریقے کے ریاکشنز آ رہی ہیں چاہے وہ بیجو پی کی طرف سے ہو یا کانگرس کی طرف سے ہر طرف سے ریاکشن آ رہے ہیں اور پولیس کے دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں سے فراست ملیا گیا ہے لیکن سانسٹ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کبھی بیہار کے ڈی جی پی کے روپ میں بدماشوں کے چھکے چھڑا دینے والے پورو ڈی جی پی گپتے شوار پانڈے آج کل برندہ ون میں آ کر لوگوں کو بھکتے کے رس سے سارابور کر رہے ہیں چونکہ انہیں راجینتی میں جب کچھ ہاتھ نہیں لگا تو اب وہ بھاگوت کتھا کہہ رہے ہیں اور بھاگوان کرشن کے آگے اپنی جیون کی سبھی اچھاں کو رکھ کر آگے کا راستہ بھی انہیں پر چھوڑ دیا ہے گپتے شوار پانڈے نے بتائے کہ تیرس سلوں میں ستوگوڑی ارچہ کا بھاس تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ کے چھت کے شدھی نہ ہو وہیں پانڈے جی نے کہا کہ جہاں پربو کی اچھا ہے وہیں جاؤں گا انہوں نے کہا کہ دیش کی راج نیتی پر ٹپڑی کرنے کی میری کوئی اچھا نہیں ہے تھاکو جی کی کرپا سے سب ٹھیک ٹھا ہے کہانا کی نگری میں پوری بھکٹی میں رمے کتھا واشک گپتے شوار پانڈے نے کہا ہے کہ مجھے ان کی لیلا اور پربو کی نام کا سمرن کرنا ہے تو جہاں پربو کی اچھا ہوگی میں وہیں جاؤں گا یہ دسویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان کی بھکٹی میں رمے پورو ڈی جی پی جو کی بیہار میں پہلے مافیوں کے چکے چھڑاتے تھے راج نیتی میں جب کچھ ہاتھ نہیں لگا تو وہ کتھا واشک بن گئے ہیں اور کرشن کی نگری ورندہ ون میں یہاں پر بھکتوں کو بھگوط گیتہ کا یان دیتے ہیں اور اسے کتھا کے طور پر سناتے ہیں گازی پور میں بیر بہادو سنگھ پروانچن وشفی دیالے جانپور کی مکھے پریکشہ کے پرویکشک اور زلے میں ڈگری کالیج کی ہو رہی پریکشہ کے مکھے پرویکشک پروموت کمار انگ نے زلے میں ہو رہی پریکشہ ستھلو کا اور چک نیرکشن کیا اور کیندر سنچالکوں کو آوشک دشان نردیش پھرینے ہیں انہوں نے بتایا کہ پوروانچن وشفی دیالے کی مکھے پریکشہیں پانچ جولائی سے تین اگست تک چلیں گی زلے میں کل دو سو آٹھ کیندر بنائے گئے ہیں جس میں سب ہی وشیوں کی پریکشہ کووید پروٹوکولز کے تحت نیم مرسوار جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ پوروانچن وشفی دیالے کی مکھے پریکشہ بیتے پانچ جولائی سے شروع ہے اور جو تین اگست تک چلے گی حالان کہ کورونا کے چلتے ریگولر کلاسز پر بھی سال پریاب سنکر گہر آیا ہوا تھا لیکن اس کے بعد بھی پوروانچن کی پریشہ کووید پروٹوکولز کے تحت جاری ہیں تو ایسے میں آوچک نیرکشن کیا گیا ہے جو بھی کندر بنائے گئے ہیں پریشہ کندر وہاں پر خود مونیٹرنگ کی جاری ہے تین اگست تک دو سو آٹھ کندر پر پریش چلیں گی کورونا کال کی بجو سے ریگلر کلاسز تو نہیں ہو پا رہی ہے لیکن گاب دے دے کر پریش ضرور کروائی جا رہی ہے کازگنج کے سطر کوتوالی شیطر میں چوکا دینے ماملہ سامنی آیا ہے جہاں پر دمپتی نے اپنی خیت میں آم کے پیڑ پر فانسی سوچ نام پولیس کو دی موقع پر پہنچ پولیس نشف کو پیڑ سے نیچے اتارا پولیس نشف کو پوست مارٹم کے رہی دیا ہے اس ماملے پر گرامین کو کہنا آئے کہ کرز میں دوبنے چلتے گھر میں بیواد رہتا تھا جس سے پریشان ہوکر دمپتی نے خود کشی کر لی ہے اور اتر پر دیش میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جس طرح سے کھتر طور پر کہا جا رہے کرز میں ڈوب نے دونوں نے خود کشی کر لی ایسے تمام ماملے تر پر دیش سامنے آ چکے ہیں تو پیڑ پر لٹکا ملا دمپتی کشف جس کے بعد پورے علاقے میں ہڑکم مجھ گیا سوچنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے شیو کو سمارٹن کے لئے بھیز دیا ہے دب جانش پر تال کی گئی تو آس پاس کے لوگوں کو کہنا ہے کہ کافی دنوں سے کرز میں پریوا دوبا ہوا تھا اور اسے وجہ سے گھر میں بیواد بنا رہتا تھا پیلی بھید کے صدر کوتوالی شیطر میں زلہ جیل میں ڈیوٹی پرتانات دیپاولی دیوی کا چودہ سال کا پوتا گھر جیلی پر دودھ لینے گیا تھا اس کے باوجود صبح 7 بجے تک گھر سے بیڈ ملچن کھلنے کے لیے گھر سے نکلا اور کافی دیر تک گھر واپس نہیں لوٹا جب کشور کے گوداوری کالونی تھے تو اس کے دوست کو فون کیا گیا تب جانکاری ہوئی کہ صبح لگوادی گئے ہیں ساتھی لاپتا کشور کے بارے میں بتانے والے کو 20 ہزار روپے نگت دینے کی خوش بھی کر دی گئی ہے فلحال لاپتا کشور کی دادی اور پریجنو کا رو برا برا حال ہے وہی پولیس بھی لاپتا کشور کی تلاش لگاتار کر رہی ہے تو جانکاری دینے والوں کو 20 ہزار کا انام دراصل 14 سال کا کشور اچانک لاپتا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکل سے جاتا ہوا نظر آرہ ہے لیکن فلحال اس کی کوئی جانکاری تاریخ کوئی بیٹ میندل اس دن بیٹ میندل کھلے نہیں گیا تھا اس دن پتا نہیں سائیکل لے کوئی چلا گیا جب ہم ڈوٹی سے آئے تو ہمار بوو نے کہا کہ مومی دیو گھر پہ نہیں آئے تو پھر ہم نے اس کی دوست پہ پون لگا تو ہم نے پوچھا تو اس کی دوست نے بتایا کہ میرے گھر آیا تھا اور پچاس روپے ہم سے مانگا اور لے کے چلا گیا پھر پہ پھر پتا ہمارا کہا گیا کہا نہیں گیا ہم نے اطلاع دیا رپٹ لگوایا مہاراج گنج کے نشلول میں ایس ڈیم لگاتار تسکروں پر نکیل کس رہی ہیں پرشراسن کی طرف سے لگاتار چھاپے ماری کر تسکروں میں خوف بھی پیدا ہو گیا ہے جسے لے تسکر حیران ہے وہیں بیتی رات ایس تسکر تسکر پر نکیل کس کی پوری تیاری ہے ایسے میں دن رات چیکنگ آب چل رہا ہے جس تسکر جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ بھاگنے میں کامیاب رہی ہیں ان کی بھی تلاشی لگاتار کی جا رہی ہے اور رہنگہیہ کا پکپ تھا وہاں سے لگر کے مٹر جو نیپال سے ابایت روح سے تسکری کر لے کے آرہات جو سوچنا ملی ادھر سے ایسے سوچنہ کی ٹیم اس کو کاری دورا پیشا کر رہی تھی اس کے بعد ہمیں یہاں پتا چلا نیچلول سمیں یہاں میرے گاڑی میں تھوڑا سا اسے ٹھوکر مر رہا اس کے واسے گاڑی کو چلتے ہوئے ہی چھوڑ کر اس پر سے پھان کر کے بھاگ گیا ایک اس طرح کا ایک کریمینل ان سب کا دیہائیویر ہے جتنے تسکر ہیں تو اس پہ ہمارے ڈائیور دوارہ تحریر دی گئی ہے جس میں کڑی سے کڑی دھارہ میں مقدمہ پنجی کر آئے جائے گا تیندو کی دستک سے لوگ جرے ہوئے ہیں ہندو الخال کے دروگی گاؤ میں ایک ہفتے پہلے تیندو نے دو محلاؤں کو اپنا نیوالا بنایا ویرات کو بھی کرتی نگر میگھالے کی بیجوپی سرکار میں منتری سنگو شلی نے راج کے لوگوں کو بیف زیادہ خانے کیلئے پریبید کیا ہے پشو پالن اور پشو چکس منتری سنگو شلی نے کہا ہے کہ لوگوں کو چکن مٹن اور مشلی سے زیادہ بیف خانے کے لئے پریبید کرے اس سے سنگو پیشلے ہفتے کیابنیٹ منتری پد کی شپتلی ہے لیکن جو پد ہے اس کی گریمہ کہیں نہ کہیں بھولتے وہ نظر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں لوگوں کو چکن مٹن اور مشلی سے زیادہ بیف خانے کے لئے پریبید کرتا ہوں تا کہ جانت جانتاری ہے بس ستنا ہی کہنا تھا اور بوال مج گیا پندر آگز کے موقع پر سیما پار پاکستان سے چل رہے آتن کی سنگ تھن جمہ کشمیر میں ایک بڑے حملے کو انجام دینے کی ساجش رہے ہیں سرکش اجنسیوں کو ملے انپوٹ کے آدھار پر مانا جا رہا ہے کہ آتن کی ڈرون اٹیک کو انجام دے سکتے ہیں سرکش اجنسیوں کو جو انپوٹ ملے ہیں اس کے آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ آتن کی ڈرون کے ذریعے حملہ کر سکتے ہیں اب تک یہی مانا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ستائی جون کو جمہ کے ایر کیا گیا تھا بیسے ہی حملہ پندر آگست کو بھی ہو سکتا ہے جس کے بعد پورے علاقے میں سرکش بڑھا دی گئی ہے پورے دیش میں سرکش ایجنسیہ الٹ پر ہیں خاص کر جمہ کشمیر میں جمہ کشمیر میں درون جو سندگ وہ دیکھے گئے ہیں کئیوں کو مار گرائے گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کچھ دن پہلے ہی ایر فور سٹیشن پر ڈرون کے مادھی ہم سے آئی ڈی بلاسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد سے اور زیادہ دیکھی جا رہی ہے سندگ جس کو لے کر مو تو جباب دینے کی تیاری میں سرکش اجنسیاں سرکش بل تینات ہیں اور جمہ کشمیر پولیس بھی پوری طرح سے تینات ہے دیلی کو بھی پوری طرح سے چھابنی میں تبدیل کرنے کی کوشش رہی ہے کیونکہ لگاتار انپورٹس مل رہی ہے سرکش بل کی لگاتار جواری آپ کو دادے کی ہر سال 15 اگس کے موقع پر شبی جنوری سے پہلے آتن کی سنگ بھارت کو نقصان پہنچ آنے کی بھارت کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں بھارت پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے بھارت کی سینا مو توڑ جواب ہر بار اُن آتن کی سنگ کو دیتی ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں سرکش بل پوری طرح سے الٹ نظر آ رہے ہیں مو مکھے منتری دیوین فنویز کے بیچ راجنیت کڑوا ہٹ کام ہونے کی پہلی تصویر شکروع کو جنت کو دیکھنے ملی ہے لنبے عرصے بار دونوں لیتا سارو جنیت روپ سے ایک ساتھ دیکھے گئے جس کے بار شیو سینہ اور بیج پی بیچ راجنیت رشتے ستودھارنے کی شروع ہونے کی چرچہ شروع ہو گئی ہے مہار مانتری تھاک رہ بار پر بھاویت کولہ پور پر پور مکھ مانتری دیوین فنویز بھی اتفاق تین دیو 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 کئی سیاسی مانے نکالنے شروع ہو گئے ہیں پنجاب مانتری منڈل میں سنبھاویت فیر بدل کی چرچہ پھر سے شرکھوں میں ہے اس بار یہ سنکیت خود کیپٹن امرندر سنگھ نے دیئے ہیں شنیوار کو چندگر میں میڈیا سے باتشویت کی دوران کیپٹن نے کہا کہ جد پارٹی کی راستی سونیا گاندی سے ملاقات کریں گے پنجاب منتری منڈل کی ملاقات کے دوران پنجاب میں پارٹی کی موجودہ ستھیتی کے بارے میں ایک ریپورٹ بھی ساکھ سکتے ہیں کیپٹن سے اس بیان کے بارد پارٹی میں ہلچل تیز ہو گئی ہے دراصل کیپٹن منتری منڈل کی کش منتری شروع سے ہی ستھو کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں جبکہ کیپٹن کے سمبر تک منتریوں کی سنکھیا بھی بہت زیادہ ہے اور ستھو کو بہت زیادہ ترجیح بھی نہیں دے رہے منتری منڈل میں فیر سنیئر ودھائک جنہیں کیپٹن سرکار میں منتری کی کورسی نہیں مل سکتی تھی وہ اب اگلی چناو میں ٹکٹ کیلئے سدھو سے نکٹتا بہا سکتے ہیں لیکن منتری منڈل فیر بدل کی خوشنا کے بعد ایسے سنیئر ودھائک ایک بار پھر کپٹن خیمے ملوٹ سکتے ہیں اس بیچ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہائی کمان نے پہلے سہی کیپٹن کو منتری منڈل فیر بدل جیسے ماملے پر خود فیصلہ لینے کا دی دیا تھا اگر اس ماملے میں کیول کی پھر کپٹن کی چلیے تو پردیش کانگریس میں نظر آ سکتے ہیں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کانگریس میں ابھی بھی اندرونی کلہ کافی زیادہ بچی ہوئی ہے اور یہ خائی جو ہے اور گہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بولیٹن میں فیلال فیلی اتنا ہی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ بنے رہی نیوز وال انڈیا کے ساتھ ساتھ زیادہ ساتھ ساتھ تاب